اچھلے تہتر سالوں سے نہیں بنایا تو ابھی کیسے بنے گا؟ پورا جی بی کے لوگوں کا حق یہ رائٹ بنتا ہے ہم یہی چاہنگے کہ ہمارا یہ علاقہ گلگت پلتستان کو جو ہے علاق سے ہمیں صوبہ دیا جائے تو ہم انتہائی شکر گزار رہوں گے امیدوں پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھٹ جاتا ہے ساحل سے گلے ململ کے پانی بھی مشکل ہے کیونکہ پچھلے تہتر سالوں سے نہیں بنایا تو ابھی کیسے بنے گا؟ صوبہ بننا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ یہ پورا جی بی کے لوگوں کا حق ہے رائٹ بنتا ہے کیونکہ صوبہ بننا چاہیے حکومت سنجیدہ حکومت ہے پیٹیا یہ اچھا حکومت ہے انشاءاللہ بنے گا راج جلال ہمارا گورنل ہے انشاءاللہ اس نے ضرور بنائے گا بلکل یقیناً بن جائے گا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ سی پی کا کام اب تک نہیں ہوا ہے جب تک گلگت بلدستان صوبہ نہیں بنے گا تب تک سی پی کا کام ممکن نہیں صوبہ جناب علیہ اس وقت ہمیں امید یہ ہے کہ اس میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا چیپ آب آرمی سٹاپ کے انٹرسٹ ہے یہ صوبہ بنانے کا دوسرا ایک خاص وجوہ ہے سی پی کا معاملہ ہے اس وجہ سے یہ صوبہ بنے گا سی پی جو بننا ایک بہت بڑا روٹ تو اس کی ایک بڑی حصیت ہے انٹرنیلی لیول پہ تو اس کی مجیوری بن گیا ہے مارا گورنمنٹ ہے پہسائن کی تو آدمی سٹاپ نے بھی اندر جا کے کومنس دیا کہ چینل کے ساتھ جو ملاقات ہو گئی تھی تو اب تو ان کی مجیوری بن گیا انشاءاللہ بنے گا دبنگ چینل کے جو ہے نمائندہ آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں موجودہ گورنمنٹ نے یہ جو ہے ہمارے لئے ایک الگ صوبہ بنانے کے لئے جو ہے تو کہا ہے لیکن یہ صوبہ بنانے کے لئے تو وہ بہت پہلے سے بھی ہوتا تھا لیکن کشمیر کے ساتھ الہاق کی بات ہو گئی تھی تو وہ کشمیر کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے آباؤ اجداد نے ڈائریکٹ جو ہے اس علاقے میں جو ہے قربانیاں دے کے ڈنڈوں سے اور کلہاڑیوں سے لے جا کے جو ہے ڈوگرہ راش کو ادھر سے بگا کے اپنا آپ کو گورنمنٹ پاکستان کے اپنا آپ کو حوالہ کیا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا یہ علاقہ گلگت بلتستان کو جو ہے علاق سے ہمیں صوبہ دیا جائے تو ہم انتہائی شکر گزار ہوں گے حکومت وقت کا اگر الیکشن کے بعد دیتا ہے تو پھر یہ میرے خیال میں میں یہ کہوں گا کہ یہ کچھ ہے ہمارے ساتھ ایک مزاق ہوگا تو اس سے پہلے کی اگر گورنمنٹ مخلص ہے تو یہ الیکشن سے پہلے پہلے اعلان کرے کہ گلگت بلتستان کو علاق صوبہ ہم نے دے دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ عوام کی جو ہے دلوں میں کچھ تھوڑا سا نرمی بھی آ جائے گی اور محبت بھی پیدا ہو جائے گی پھر حکومت کے ساتھ مطلب ہے ان کا تعون بھی رہے گا نہیں یہ تو ناممکن بات ہے کیونکہ یہ آج سے نہ پہلے ہو سکا ہے تو نہ ہوگا کیونکہ اگر کوئی پارٹی کر سکتی ہے تو وہ پی پی شاید کر سکتی ہوں گی کیونکہ کہ اس نے پہلے بھی ہمیں بہت سارے حقوق دیئے ہیں ہمیں ہمیں اپنی شناکت پی پی سے ہمیں ملیے کیوں وہ اس لیے کی پاکستان میں اگر کوئی اچھا ادارہ جو میریٹ پہ 90% میریٹ پہ جو ادارہ ہے وہ خوش چاہے گی ہمیں آئینی حیثیت مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ خوش نہیں چاہے گی کوئی کوئی بھی پارٹی والا جو کچھ کہتا جوٹ ہو گھتا ہے خوش اس وقت خوش کہہ رہے یہ بناو ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو اس لیے ہم خوش ہیں پہلے بھی خوش سے خوش تھے اب بھی خوش سے خوش ہیں اس لیے خوش جس چیز پہ حال لگاتی ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے اس لیے کہ خوش واحد ادارہ پاکستان میں تاپ کا ادارہ جو آپ کو پیٹ کا ادارہ بھی ہو تو وہ علاج کرتے ہیں آئینی حیثیت تو ان کے لیے تو چیز ہیں انشاءاللہ امیدوں پر دنیا جو ہے وہ قائم ہے نا وہ ایک شیر اس سلسلے میں میں ایک شیر سے آغاز کروں گا کہ امیدوں پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھٹ جاتا ہے ساحل سے گلے ململ کے پانی بھی تو آہ مجھے اس طرح لگتا ہے میں پر امید اس لیے ہوں کہ عمران خان صاحب اس گلگت بالدستان کے چپے چپے سے واقع تھے وہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ وہاں بیٹھا ہے اس کو معلوم جیسے کسی وقت کوئی وحمد خان جو نیجو صاحب وزیر آزم تھے پوچھا گیا گلگت کا پتہ ہی نہیں تھا تو ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب یہاں کے چپے چپے سے ہر قوم قبیلے کے خاصیتوں سے وہ واقف ہے اور سیاسی ویزٹ ابھی تک اس نے نہیں کیا اب آگےще ایلکشنز آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ وہ اس قوم کو سرپرائز دے گا اور آکے صوبے کا وہ اعلان کرے گا مجھے توزہ لگتاوں جی اور آہ مکمل صوبہ جسے کہنا چاہے نا ابھی تک تو سو کارڈ اس میں نام رکھے گئے لیکن وہ چیز نہیں ملا جو ملنا چاہے تھا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کی امیدوں پہ اتریں گے مکمل طور پہ اور صبح کا اعلان کریں